لاکھ اختلاف صحیح مگر مریم نواز جچتی بڑی ہے جب پجاب اسمبلی میں آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہور پری آگئے ہو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھیں آمین اگر میرا بس چلے تو میں تمہیں اپنے دل میں ایسے چھپالوں کہ لوگ بھی تم سے ملنے کے لیے مجھ سے اجازت مانگیں میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے آپ محنت کرتے رہیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس میں دل سے لگن اور سچے دل سے محنت آپ کو کامیاب ضرور کرتی ہے یہی حال مریم نواز کا ہے وہ اپنے باپ کے لیے لڑتی رہی اور ایک دن کامیاب ضرور ہو گئی میں نے پہلے بھی کہا تھا میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں بس حسن کی طریف کرنا میری مجبوری ہے اگر تم تھک گئے ہو تو کچھ دیر ٹھہر جاؤ سبر کر لو سکون کا سانس لے لو مگر نا امید نہ ہونا نا امیدی انسان کو اس کے اپنے ہی رب سے دور کر دیتی ہے اور جب ایک بندہ اپنے بنانے والے اپنے خالق سے ہی دور ہو جائے تھے پھر پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں سبر کر لیا کرو نہ ڈالو خود کو دنیا کے ان مقابلوں میں جن کی کوئی منزل ہی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کے لیے دعا کیا کرو کیونکہ وہ ہی ہے جو بن مانگے سب دے رہا ہے خیال رکھ رہا ہے اللہ کے سوا کون ہے ہمارا کیا آپ نے پڑھا نہیں قیامت کے بارے میں جب کسی کو فکر نہیں ہوگی نہ ماں کو بچوں کی تو نہ بچوں کو ماں باپ کی یہ اللہ ہی ہے جو آخر تک ساتھ چلتا ہے کافی دن سے دیسی کھانے کھا کھا کہ شاید میں تھک چکا تھا اب میں ٹیسٹ چینج کرنا چاہتا تھا پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ چینیز کچھ بنوایا جائے اور کھایا جائے چینیز اڈا پر جب ساؤ کلو چکن آیا تو استاد امدد نے سارے چکن ونگز میرے لیے رکھ لئے کہ ماس بھائی کو بنا کے کھلاؤں گا کیا آپ نے کبھی چکن ہنی ونگز کھائے ہیں میں آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں کہ میں نے پورے پانچ کلو ہنی ونگز کیسے کھائے چکن ہنی ونگز اتنے مزے کے بنے تھے کہ میرے ہاتھ نہیں رک رہے تھے میرا دل کر رہا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے چکن ہنی ونگز اپنے موں میں ڈالوں مگر میرا موں مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا وہ کل میرا ایک انٹرویو تھا تو اینکر نے مجھے بہت مزے کی بات بتائی انہوں نے مجھے کہا کہ ماس بھائی جتنا بڑا موں ہے آپ کا آپ اس کا بیما کروالیں آپ کے کام آئے گا کل سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کیا میرے موں کا بیما ہو جائے گا آپ لوگ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا موں کا بیما ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو میں ضرور کرواؤں گا کیا پتہ مجھے فیدہ ہو جائے استاد قدوس اور میں چکن ہنی ونگز کو رگڑا لگا رہے تھے مگر مجھے لگا کہ یہ ہم دونوں سے بھی ختم نہیں ہوں گے اس لئے میں نے آواز لگائی کہ جس نے بھی یہ چکن ہنی ونگز کھانے ہیں آ جائیں تو بس پھر لڑکے آئے اور ان لوگ انہیں مشین چلا دی کھانے کی دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا تھال خالی ہونے کو آ گیا انسان بھی عجیب ہے نا جب تک اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب مشکل آن پڑتی ہے تو اللہ کی طرف دوڑا چلاتا ہے لیکن اللہ بھی کتنا عظیم اور رحمان ہے نا کبھی بھی اپنے بندوں سے یہ کہہ کر مو نہیں مڑتا کہ اب مشکل پڑی تو میری طرف آ گیا اللہ تو اسی انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ سے دوستی ہو جاتی ہے اللہ سے دوستی کے بعد ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلے رہنا برا نہیں لگتا آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پر ہر وقت مسکرات رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے کیونکہ بے شک اللہ ہی سب سے بہترین دوست ہے میرا رب ہمیں کتنی اچھی نعمت اسے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کیا کریں شکر ادا کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا آمین